آج معاشرے کے اندر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کچھ لوگوں کی طرف سے مفسدات پائے جا رہے ہیں اور ان جاہل لوگوں کی طرف سے جو مفسدات پائے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی جگہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہ ہو یا اپنی جگہ اس کا منانا جائز نہ ہو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی میوزک کا احتمام کرتا ہے یا وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے اور وہ ایک میلے کی شکل ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شریع سے ٹکرا رہی ہیں لیکن جس نے مفسدات کا ارتکاب کیا اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ تیرے ان کرتوتوں کی بنیاد پر متلکن جو محفل ملاد یا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ رہی ہے تو تو بھی ایک دشمن عید ملاد ہے یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے امت مفتی کے فتوے سے آزاد کی جا رہی ہے اور نامنہاد پیروں کے کنٹرول میں دی جا رہی ہے ایسے لوگ جن کا نہ کتاب سے تعلق ہے نہ فتوے سے تعلق ہے جس طرح نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے یا نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے میسر نہ رہیں یا نماز پڑھتے پڑھتے کبلے سے مہٹ جائے اب اس میں نماز کی دلیل میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے نہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اس کی وجہ سے اعتراض کیا جائے کہ ہم نماز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ننگے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں محافر ملاد کو ایسے امور سے محفوظ رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ رحمت کی جگہ عذاب برسنا شروع ہو جائے مفتیان وقت پر علماء وقت پر یہ لازم ہے کہ ایسی خرافات کا اتنا شدت سے رد کریں کہ آئندہ اس طرح کی کسی کو کوئی گنجائش نہ ہو وَيَسِّدْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَدِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَبِيًّا وَرَسُولَا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبئیک لبئیک لبئیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَنَا بِالْإِتْفَالِ بِأُمِّ الْآيَاتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ قُرَّةِ الْعَيْنِ وَالْفُوَادِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْآبَدِ الْآبَادِ اَمَّا آبَادُ فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا صدق اللہ اللہ علیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہاں لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیکا یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبیکا خیر الخلق کلیہیم منزہن آن شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد على الامم رب صلو علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبیکا خیر الخلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برانوہ وعظم شانوہ وجل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں محمد گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ ربی ربو الشریف کے نہائیت مقدس لمحات میں جمعت المبارک کے موقع پر ہمیں تحفظِ عیدِ مِلَادُ النَّبِی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ قیامت تک عیدِ مِلَادُ النَّبِی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کو عروج عطا فرمائے اور ہمیں ربِ ذوالجلال اس مقدس عمل کو ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر چیز جس کی اندر شریع طور پر فضیلت موجود ہے اور شریع طور پر اس کے اندر فضل کمال اور حسن ہے اس کو قباحتوں سے محفوظ رکھنا بھی یوں ہی ضروری ہے جیسے اس کے فضائل کا تذکرہ اور اس کے کمالات کا بیان ضروری ہے ہمارے سامنے مثال ہے نماز کی تو نماز کے فضائل بھی ہیں نماز کی شرائط بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ نماز کے مفسدات بھی ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کی توہین ہوتی ہے اور غیر مسلم لوگ ان وجو کی بنیاد پر نماز کا مزاق بھی اڑا سکتے ہیں تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے ہر لحاظ سے لازم ہے کہ ہم اس عید کا تحفظ کریں سب سے پہلا تحفظ تو اس عید کے اس بات کا ہے کہ یہ عید واقعی عید ہے اور سب عیدوں سے بڑی عید ہے اور اس عید کا احتمام کرنا چاہیے اس پر مسلسل ہم دلائل پیش کرتے رہتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر کے زمانہ بدلنے کے لحاظ سے کچھ شریع امور ایسے ہیں کہ جن میں مشروع طریقے سے تغیر بھی رونما ہوتا ہے بشرتے کہ وہ تبدیل اور تغیر قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو تو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت پر اللہ کے شکر کی ادائیگی ہے سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی مبارک وسلم کہ دنیا میں جلوہ گری اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اس بنیاد پر اس فضل کی آمد پر اظہار خوشی یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا ایک شکر ہے اور شکر کے کئی طریقے ہیں شکر بالقول بھی ہوتا ہے شکر بالفعل بھی ہوتا ہے اس بنیاد پر مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر امت مسلمہ شکر بجال آتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں ہدایت نصیب ہوئی اور یہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سارے انبیاء علیہ وسلم سے منفرد ہے تو اس بنیاد پر آپ کے میلاد کی تشریف لے آئے ہیں ان کے بعد اسی بنیاد پر ہی ہدایت رہے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کسی بھی نبی کی ولادت کا عزاز نہیں تھا وہ خود آئے بہت کچھ لے کے آئے لیکن ان کی آمد کا بھی یہ اعلان تھا کہ میرے بعد ابھی میرے آقا آنے والے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاب آکی چٹکتا پھر کہاں ہنچا کوئی باغی رسالت کا کہ آپ کی ولادت باسعادت نے قیامت تک کے لیے کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی کیونکہ نبی مقصد کیلئے آتے ہیں اور ان کا مقصد انسانیت کو ہدایت دینا ہوتا ہے اور انسانیت کو قیامت تک کیلئے جتنی ہدایت درکار تھی وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تب اس کے بعد اور کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جیسی کسی نبی کی بھی ولادت نہیں تو اس ولادت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس پر شکر بھی منفرد درجہ کا ہو تو یہی وجہ ہے کہ آج پندرویں صدی میں ہم رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شکر ادا کرتے ہیں اس کا مین سبب یہی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کہ ہمارے پاس جو نور اسلام ہے نور قرآن ہے نور ہدایت ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہے یعنی جو اس وقت آج سے چودہ صدیاں پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے صرف وہی آپ کے نور سے بہرہ ور نہیں ہوئے بلکہ ہم تک بھی وہی نور پہنچا اور اگلی نسلوں تک بھی وہی نور جانے والا ہے اس منیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فیضان کا دائرہ حکر کی ادائیگی کا دائرہ بھی بہت وسی ہے وہ اگرچہ اس لحاظ سے بھی وسی ہے کہ کائنات کے اندر مختلف مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ جن پر ہم انسان متلے بھی نہیں ہو سکتے چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے کل مخلوق کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے اور اللہ کی نماز اس نے کیسے پڑھنی ہے تو اب ہم متلے نہیں ہیں مختلف مخلوقات کی نمازوں پر کہ وہ نمازیں ادا کر رہی ہیں یا کس طرح کر رہی ہیں لیکن ہمارا ناجاننا اس کی دلیل نہیں کہ وہ نماز کی ادائیگی نہیں ہر چیز کی نماز کا اپنا انداز ہے ایسی ہر چیز کی محفل میلاد کا بھی اپنا انداز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں تو ہر جہان اور ہر ہر مخلوق کو اللہ نے یہ ادراک دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خوشی کا اپنے طریقے سے اظہار کرتی رہتی ہیں لیکن سب سے بڑھ کے انعام جو کہ حضرت انسان پہ ہوا یہ شرف المخلوقات ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوہ انسانی میں سے ہیں اس لیے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسید ترین انداز اور مفہوم ہے وہ انسانیت کو عطا کیا گیا یعنی امت مسلمہ کو عطا کیا گیا تو اس کی فضیلت کی بنیاد پر اور اس کی عظمت کی بنیاد پر اس کا انکار کرنا درست نہیں اور جو لوگ انکار میں ہیں انہیں اگر تھوڑا سا بھی ان کی اگر قسمت میں ہدایت ہے تو وہ اس پر تدبر کریں تو انکار ختم ہو سکتا ہے یہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب دیوبند کے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے تو یہ پوری کتاب ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے بارے میں لکھی گئی ہے اور اس کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کے فضائل آپ کی صورت آپ کی جلوہ گری آپ کی ولادت آپ کا تذکرہ اس کو حل مشکلات کا ایک طریقہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جائے تو اس سے مشکلیں حل ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں اسی جہت کو اگر سامنے رکھا جائے تو انسان جو کہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے اسے درکار ہے کہ وہ اپنے ایک سال کے لیے اپنے تحفظ کا احتمام کرے تو پھر بھی اس کو اپنے گھر میں اپنے مکان دکان میں کم اس نیت سے ایک محفل کا انعقاد کرنا چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے خصوصی طور پر تاکہ اس کے گھر کے اندر خیر و برکت رہے اور وہ محفوظ رہے اس سلسلہ میں اشرف علی تانوی نے یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر چھبیس پر یہ لکھا ہے تاؤن کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے لکھتا ہے کہ تاؤن کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ سلات و کتاب نشرتیب لکھی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے نشرتیب فی ذکر الحبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں اس کے لکھنے کے زمانے میں خود اس قصبہ میں تاؤن تھا یعنی جہاں اشرف علی تانوی نشرتیب لکھ رہا تھا وہاں تاؤن روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا اور جس روز وہ ناغہ ہو جاتی تھی اس روز دو چار امواز سننے میں آتی تھی ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ یہ بائی چانس ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں لکھتا ہوں اس دن برکت ہو جاتی ہے کوئی بھی فوت نہیں ہوتا اور جس دن نہیں لکھتا اس دن دو چار امواز ہو جاتی ہیں ابتدان میں نے اس کو محض اتفاق سمجھا لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا یعنی کئی مرتبہ کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے تو اس دن کوئی بھی فوت نہیں ہوتا تا ان کے باوجود اور جس دن نہیں ہوتا دو چار امواز ہو جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے کہ ذکر کی وجہ سے فرشتہ حالانکہ موت کا وقت تو معین ہے اس کے باوجود یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم میں اتنی پاور ہے یا اتنی برکت ہے کہ موت کا جو معین وقت ہے وہ بھی ٹل جاتا ہے اور آگے اس کو کر دیا جاتا ہے موت کو تو کہتا ہے کہ آخر میں نے یہ التزام کر لیا التزام کے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ وہ گاؤں تاؤن کی بنیاد پہ موت سے محفوظ رہتا تھا پھر لکھتا ہے آج کل بھی لوگوں نے مجھے تاؤن کے مطالق اطراف و جوانم سے لکھا ہے تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشرتیب پڑھا کرو تو مطلب یہ ہے کہ نشرتیب کے پڑھنے سے تاؤن کا مرض دور ہو جائے گا اور تم محفوظ رہو گے تو یہ ایک یعنی ان کی طرف سے گواہی ہے جو عمومی طور پر ایسے تذکرے کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بنیاد پر جو بندے کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ ایک قطی عمر ہے یقین عمر ہے تو اللہ کی عظیم نعمت پر شکر کی ادائیگی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے اور اس نیت سے بھی محفل ملاد کا انعقاد ہے کہ بندہ اس کا جو سال ہے اگلے بارہ شریف تک وہ برکتوں سے معمور رہے پھر اس کے اندر اسلاف کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بھی امت کے اولیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اس کا تذکرہ کیا اس طرح کی امور کا بجال آنا بھی اسی شکر کا حصہ ہے جو ابھی میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہم جو تحفظ چاہتے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اس کا وجود ہے پھر اس کی فضیلت ہے پھر اس کا طریقے کار ہے اور پھر خرافات سے اس کا تحفظ ہے تو حضرت معروف کرخی کا فرمان حاشیہ عیانت و طالبین جلد نمبر تین میں انہوں نے لکھا من حیعہ لعاجہ لے قراءت مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تعامہ کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی قراءت کے لیے تعام تیار کیا حیعہ تعامہ یعنی لنگر پکایا لعاجہ لے قراءت مولد الرسول قراءت مولد الرسول کا مطلب یہ ہے کہ شروع شروع میں میلاد نام میں پڑے جاتے تھے یعنی عربی سبان کی اندر چند صفحات پر مشتمل وہ تذکرہ کہ جس میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کیسے ہوئی پھر نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور پھر یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا اور پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا اور پھر اس دوران جو آیات اور علامات کائنات میں ظاہر ہوئیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں موجود تھے اور اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں یا اس وقت کے جو مناظر تھے کہ آسماء کے ستارے قریب آگئے اور کعبات اللہ اس طرف جھگ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے کہ خطنہ شدہ تھے اور ولادت کے ساتھ ہی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا تو اس طرح جو احوال یعنی بیان کیے جاتے تھے شروع کی محافل ملاد کے اندر اختصار کے ساتھ اس پر یعنی بہت سے اکابر علماء کے وہ ملاد نام عربی میں لکھے ہوئے موجود ہیں تو مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے لیے جس نے تعام تیار کیا اور اس نے دوستوں کو جمع کیا کہ دوست جمع ہوں گے تو پھر ایک صاحب وہ ملاد نامہ پڑھیں گے دوسرے سنیں گے وَأَوْقَدَ سِرَاجَ اور اس نے اس زمانے میں یہ موجودہ جو لائٹنگ ہے یہ تو نہیں تھی لیکن جس طرح کے بھی چراغ ہوتے تھے وہ اس نے اضافی طور پر بھی جلائے تاکہ عام دنوں سے روشنی اس کے گھر میں زیادہ ہو وَأَوْقَدَ سِرَاجَ وَلَا بِسَ جَدِيدَ اور اس نے نئے کپڑے پہنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی مجلس میں چونکہ میں شرکت کر رہا ہوں وَتَعَطْطَرَا اس نے خوشبو لگائی وَتَجَمَّلَا اس نے زیبو زینت اختیار کی یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا کہتے ہیں تعظیم لِمَوْلِدِهِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی تعظیم کے لیے یعنی یہ مفعول لہو ہے پہلے سارے افعال کا تو مفعول لہو غرض ہوتی ہے جس طرح کے مثال کے طور پر کہتا رب تُہو تعدیبا میں نے اس کو مارا عدب سکھانے کے لیے تو یہ سارے افعال کرتے وقت اس بندے کا ارادہ کیا تھا چونکہ ارادہ تکبر کا بھی ہو سکتا ہے کہ اردگرد کے جو پڑوسی ہیں ان پر ظہر کیا جائے کہ یہ اتنے پیسے نہیں رکھتے جتنا میں رکھتا ہوں یا کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ مقصد یہاں اس کا کیا تھا تعظیم اللہ مولدہی کہ وہ اس مولد کی تعظیم کرے اس لئے اس نے نئے کپڑے پہنے اس لئے اس نے خوشبو لگائے اس لئے اس نے کھانا تیار کیا تعظیم اللہ مولدہی تو پھر حاشرہ اللہ تعالی یوم القیامات مع الفرقات الاولى من النبیین یعنی یہ حضرت معروف کرخی کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے اور ان کا یہ کشف ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ قیامت کے دل اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کے طبقے کی سنگت عطا فرمائے گا اور فرق اولا کے ساتھ اللہ تعالی اسے جمع کرے گا وَكَانَ فِي أَعْلَى اِلِّيِّين اور وہ اَعْلَى اِلِّيِّين کے اندر اس کا مقام ہوگا تو اس طرح کہ یہ سارے افعال یہ حصہ ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشرتے کہ یہ سب ہوں تعظیم لِمَوْلِدِهِ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولد کی تعظیم پیش نظر ہے تکبر ریاکاری پیش نظر نہیں بلکہ تعظیم جو ہے وہ پیش نظر ہے اور امام جلال الدین سجوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوسائل فی شرح شمائل اس کی اندر آپ نے یہ لکھا کہ مامی بیت او مسجد او محلہ قرعہ فیہ مورد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حفت الملائکہ تو بے اہل ذالک الوکان کہ جس گھر میں یا مسجد میں یا محلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے کوئی محفل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جو اپنے پروں سے اس گھر کو یا مسجد کو یا محلے کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں تو یہ گفتگو ہے کہ امت کے اندر اس عید کو یا اس موقع کو دوسرے مواقع سے کتنا عظیم سمجھا گیا اور اس کے لیے شریع طور پر کس قدر احتمام کیا گیا جس طرح ادھر نماز کے لیے فضائل ہیں اور پھر اس کی شرائط ہیں اب جیسے نماز کے مفسدات ہیں مثال کے طور پر کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ایسے ہی پھر اس عمل کے لیے بھی کچھ مفسدات ہیں کہ اگر وہ ہوں گے تو پھر یہ سارے کا سارا عمل خراب ہو جائے گا اور وہ مفسدات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں یعنی معاشرے کی اندر صرف اس چیز کو لے کر جو ایک جہت ہے کہ خوشی کا موقع ہے اور عید کا وقت ہے اور سب سے بڑی عید ہے اور اس پر خوشی کا ادھار کرنا ہے تو دوسری طرف سے کچھ جو حال لوگ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اس عید کی ادائیگی کے لحاظ سے کچھ مفسدات بھی ہیں کچھ نواقض بھی ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر وہ کیا جائے گا تو یہ پھر اس کے شایانے شان نہیں بلکہ وہ چیزیں اس کے لیے ایک توہین کی صورت میں ہوں گی اور یہ پھر شریع طور پر جائز نہیں رہے گی بلکہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ پھر حرام کے درجے میں یا کسی نہ کسی طرح ناجائز درجے کے اندر اس کا شمار ہوگا قرآن مجید برحان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فل یفرحو کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر لوگ خوشی منائیں تو فل یفرحو امر کا سیغہ ہے ایسے ہی قرآن مجید میں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین خوشی نہ کرو اللہ خوشی کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا تو اب قرآن تو ایک ہی بات کرتا ہے قرآن میں تضاد نہیں تکراؤ نہیں کہ کہیں قرآن کچھ کہے کہیں قرآن کچھ کہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنِنْ دِغَيْرِ اللَّهِ لَوَاجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَسِيرًا اللہ فرماتا ہے یہ جو منکرین قرآن ہیں یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ان کے لیے قرآن ماننا آسان کتنا ہے صرف یہ چیز ہی دیکھ لیں کہ اگر قرآن کلامِ الٰہی نہ ہوتا تو آپس میں اس کے اندر ٹکراؤ ہوتا اس میں تضاد ہوتا تو قرآن میں تضاد نہیں ٹکراؤ نہیں تعرض نہیں اس کو دیکھ کر ہی مان لیں اللہ کا کلام ہے باقی چند صفحے کی کتاب کو لکھتا ہے تو آپس میں تعرض آ جاتا ہے پہلے کچھ لکھ دیتا ہے پھر آگے مقابلے میں کچھ لکھ دیتا ہے اور یہ اتنی طویل کتاب ہے اور اتنی صدیوں پہلے اس کا نزول ہوا اور طویل کتاب کے اندر کہیں بھی کوئی تعرض نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے تو اس بنیاد پر اب لا تفرح اور فلیفرہو یہ دونوں جو احکام ہیں قرآن مجید کے اندر ان کی معنویت کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کچھ خوشیاں ایسی ہیں جن کا رب حکم دے رہا ہے اور کچھ ایسی ہیں جن سے رب روک رہا ہے ایسے کچھ خوشی کے طریقے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں اور کچھ خوشی کے طریقے ایسے ہیں جن پر رب ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا غضب اترتا ہے تو یہ تو بات تیہ ہے کہ لا تفرہ کا مخاطب اور ہے اور فلیفرہو اوروں کے لئے ہے لیکن اس کے زمن میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک طرف ایک انسان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب رب کا فضل ہو تو اس پر خوشی ہونی چاہیے تو اس پر اس نے احباب کی دعوت کی دوستوں کو بلایا اور قرآن پڑا گیا یا ناصری پڑی گئی یا بیان قرآن ہوا دوسری طرف کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے نعمت ملے تو خوشی ہونی چاہیے تو یہ مجھے نعمت ملی ہے لہٰذا اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس نے ڈھول بجانے شروع کر دیئے یا اس نے کوئی رکس و سرور کی محفل سجا لی تو اب ان دونوں طریقوں میں فرق ہے جس نے بچہ کی ولادت پر رکس و سرور کی محفل سجا لی یا دوستوں کی اس نے شراب کی پارٹی کی تو اس پر اللہ ناراض ہے کہ نعمت تو واقع اس پر ہوئی لیکن لا تفرا کے زمن میں ہے کہ ایسی خوشی نہ کرو کہ جو خوشی اس نعمت کرنے والے کی رضا سے ٹکر آ رہی ہے اور پہلی طرف لحاظ سے جو خوشی تھی وہ خوشی شریعت کے دائرے میں تھی اور اس کا حکم بھی تھا تو اید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہو یا میلاد کی کوئی محفل ربیل اول شریف میں ہو یا اس کے علاوہ ہو اس کے اندر یہ تو ٹھیک ہے کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان پر جو اللہ کی طرف سے فضل ہے مالی طور پر وہ اس سٹیٹس کے مطابق محفل کرائے یعنی کبھی ایسا تھا کہ اس کے پاس بمشکل پانچ ہزار ہوتا تھا تو اس نے اس وقت پانچ ہزار خرچ کر کے محفل ملاد کا انعقاد کیا اب اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ پانچ لاکھ خرچ کرنا چاہتا ہے اسی کے اندر مزید آسل طریقے سے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے لیکن بشرتے کہ کہ وہ کسی حرام دیا سے وہ قرآن و سنت سے اس کا فنکشن جو ہے وہ ٹکرانے نہ پائے اس بنیاد پر تو یعنی وسط موجود ہے کہ اس نے لائٹنگ اچھی کر لی اس نے کھانا اچھا پکا لیا اس نے دوست زیادہ بلا لیے اس طرح کر کے اس نے اپنی اس عمل کے اندر وسط پیدا کی لیکن اگر وہ شریعت پھر یوں ہوگا جیسے مفسدات نماز آ جاتے ہیں مثلا نماز اس نے کپڑے پہن کے ادا کرنا شروع کی اور آگے اس نے کپڑے اتار دیئے تو شرط ہی نہیں رہی کہ جس کی بنیاد پر نماز ادا ہو سکے تو مفسدات نماز جو ہیں وہ پائے گئے اس کا وضو ہی نہیں رہا یا اس کا چہرائی قبلے سے پھر گیا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نماز پڑھنا ناجائز ہے مطلقا نماز تو اپنے جگہ نماز ہے اس کی فضیلت بھی ہے لیکن اس بندے نے جو طریقہ اختیار کیا یہ طریقہ قائر غلط ہے تو آج معاشرے کے اندر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کچھ لوگوں کی طرف سے مفسدات پائے جا رہے ہیں اور ان جاہل لوگوں کی طرف سے جو مفسدات پائے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی جگہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہ ہو یا اپنی جگہ اس کا منانا جائز نہ ہو یا جو صحیح طریقہ ہے اس پر بھی کوئی اتراز کرنا شروع کر دے یہ ہرگز درست نہیں لیکن جس نے مفسدات کا ارتکاب کیا اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے اس کو رد کرنا بھی ضروری ہے اور اس سے اپنے عمل کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ تیرے ان کرتوتوں کی بنیاد پر متلکن جو محفل ملاد یا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ رہی ہے تو تو بھی ایک دشمن عید ملاد ہے کہ تیری وجہ سے اتنا جو مقدس عمل ہے اس کے اوپر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے اس بنیاد پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی میوزک کا احتمام کرتا ہے یا وہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط ہو رہا ہے یعنی وہاں پردے کا خیال نہیں اور وہ ایک میلے کی شکل ہے جس طرح کہ یہ پہاڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور پھر وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے میوزک بجتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعہ سے ٹکرا رہی ہیں ان پر اللہ نے سختی سے ان سے روکا ہے تو جب ایک بندہ نیک کام کے زمن میں آگے ایسی چیزیں کر رہا ہے تو نیک کام تو اپنی جگہ نیک کام ہے لیکن یہاں مفسدات پائے گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ نیک کام جو ہے اس کی ادائیگی میں خلل واقع ہو گیا ہے یعنی جس طرح نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے یا نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے میسر نہ رہیں تو یا نماز پڑھتے پڑھتے قبلے سے مہٹ جائے تو اب اس میں نماز میں اپنی جگہ نماز کی دلیل میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے نہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اس کی وجہ سے اتراز کیا جائے کہ ہم نماز نہیں مانتے چونکہ کچھ ننگے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو جو یہ کر رہے ہیں ان کے خرافات کا رد لازم ہے اور ادھر دوسروں کے لیے یہ بطور دلیل اس عمل کے خلاف اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو ہم کئی سالوں سے ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری اصلاحی تحریک جو ہے وہ ایک طویل زمانے سے ہے خواہ وہ مزارات پر جو خرافات جو حال کی طرف سے کیے جاتے تھے ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے اسے تقسیم کیا علماء کرام کے اس پر دس خط کروائے اوقاف سے مطالبہ کیا مختلف جگہ اس سلسلے میں لڑائیاں بھی ہوئیں پھر اصلاح نات کی جو تحریک تھی اور پھر اصلاح اقائد خواہ و عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت ہو اور مطلقا اصلاح اقائد جس طرح کہ اب بھی ہمارا بڑی تند و تیز طریقوں سے وہ رفض کے خلاف اور خوارج کے خلاف وہ اصلاح تحریک جاری ہے ایسے ہی ابھی جب یہ ربی علماء شریف آنے والا تھا تو اس سے پہلے ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیہ میں ایسی چیزوں کے بارے میں لکھا بھی اور ویسے بیان بھی کیا کہ معافل ملاد کو ایسے ایسے امور سے محفوظ رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ رحمت کی جگہ عذاب برسنا شروع ہو جائے تو اس کے باوجود چونکہ دوسری طرف میں سامنے بے پردہ عورتیں بیٹھ کے ان کی تقریر سنتی ہیں یا پھر وہ اس کو ایک ملے کی شکل دے رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ملاد کو روایتی انداز میں منایا جائے یا اس کو اپنے کلچر سے منسلک کر کے ملاد منایا جائے یعنی یہ ساری اسطلعہ مناجیوں کی ہیں اور کچھ ویسے بہت سے لوگ آزاد خیال ہیں جو کہ اس سلسلہ میں مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اب جو وہ واقعہ ہوا جس کو یعنی ایک ملتان کا کہ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کس حد تک سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اس بات میں ہم نہیں پڑھتے لیکن جو کچھ بظاہر دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک نوجوان لڑکی بیٹی ہے اور اسے ہور قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے اردگرد جو ہے وہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں اور اس تمام قسم کی بہودگی کو آل سنت کے خاتے میں ڈالا جا رہا ہے ہرگز ایسے کاموں کا آل سنت کے ساتھ کرنا ضروری ہے یعنی صرف فتوہ ہی نہیں بلکہ ڈنڈے مار کے بھی ایسے لوگوں کی اصلاح ضروری ہے کہ ہمارا اتنا محبوب ترین عمل اتنا مقدس ترین عمل جو صدیوں سے آ رہا ہے اس عمل کے آ کر وہ اور یعنی فعاشی کا ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں وہ ملاد کا تقدس جو ہے وہ تو مجروع نہیں ہوگا اس لیے یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے کہ امت مفتی کے فتوے سے آزاد کی جا رہی ہے اور نام نحاد پیروں کے کنٹرول میں دی جا رہی ہے ایسے لوگ کہ جن کا نہ کتاب سے تعلق ہے نہ فتوے سے تعلق ہے نہ آیت سے تعلق ہے بس وہ اپنی خواش کے غلام ہیں اور ان کے نزدیک ان کی خواش جس طرح چاہے کہ سر نیشے کر کے ملاد منانا ہے یا بھنگڑا ڈال کے منانا ہے یا اس طرح ہورے بٹھا کے منانا ہے تو اسی کو اپنی مریدوں کے اندر راج کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو اپنی خواش کو دین کا نام دیتی ہیں تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے اور مفتیان وقت پر علماء وقت پر یہ لازم ہے کہ ایسی خرافات کا اتنا شدت سے رد کریں کہ آئندہ اس طرح کی کسی کو کوئی گنجائش نہ ہو اور کوئی جری نہ ہو سکے ایسے کاموں پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس سلسلہ میں جو عورتوں کی محفر میلاد کا ذکر کیا تو اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا یہ فتاوہ رزویہ شریف کے اندر اس سوال کا تذکرہ جلد نمبر بائیس میں موجود ہے یعنی جبکہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم یا سپیکر امدہ اور اعلیٰ قسم کے موجود نہیں تھے تو عورتیں چند مل کے اپنی آواز بلند کرتی تھیں وہ ساؤنڈ کا کھاتا پورا کرنے کے لئے تو حضرت رحمت اللہ سے اس سلسلہ میں سوال کیا گیا یہ دو سو چالیس نمبر صفحہ ہے فتح ورزوی شریف کا سوال یہ ہے کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں بازار میں نہیں یا کسی پبلک مقام پر نہیں گھر میں چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں ملاشری پڑتی ہیں گانے نہیں گاتی ملاشری پڑتی ہیں اور آواز بہر تک سنائی دیتی ہے یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ ایک ساتھ آواز ملا کر پڑتی ہیں یہ جائز ہے یا نہیں بیینو تو جرو یہ سوال ہے آلہ حضرت سے اب آج جس وقت ہم یہ حدود و قیود بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو شریعت کی مانانہ نہیں چاہتے وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب یہ ملاد کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور ملاد سے بھی روک رہے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے جواب دیا الجواب ناجائز ہے یعنی یہ پہلا جملہ ہے پوچھا جا رہا تھا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں ملاد شریف پڑتی ہیں اور آواز بہر تک سنائی دیتی ہے ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کی خوش الہانی کی اجنبی سنیں محل فتنہ ہے اس بنیاد پر واللہ تعالی عالم یہاں اتنا جواب جامع مانے دیا کہ اگر آواز باہر آ رہی ہے اگرچہ لاؤڈ سپیکر کے علاوہ ہے ساؤنڈ سسٹم کے علاوہ ہے لیکن باہر آ رہی ہے جہاں اجنبی اس آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر بھی محل فتنہ ہے اور دوسری صورت میں کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھل میں ملات پڑھتی ہیں اور آواز بہر تک سنائی دیتی یعنی وہ مل کے پڑھنے کی بنیاد پر آواز انچی ہوتی ہے اور وہ آواز بہر سنائی دیتی ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے کہا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے ایسے ہی فتح و رضویہ کی یہ جلد نمبر دس میں ہے کہ وہ تلبیہ پڑھتے وقت بھی اپنی آواز بلند نہ ہونے دیں وہ آہستہ طریقے سے تلبیہ پڑھیں اب آلہ حضرت رحمت اللہ کے لیاس رات ہمارا پروگرام تھا کہ اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس کو آپ کا وصال ہوا تو دو ہزار اکیس اٹھائیس اکتوبر کا کال دن تھا یعنی اسوی طور پر ایک سدھی گزر گئی آلہ حضرت رحمت اللہ کے وصال کو تو اس وقت یعنی یہ مسائل اس جہت تک تھے ابھی اور آلہ حضرت اس پر سٹینڈ لے رہے تھے اور یہ نہیں کہ سنی ہیں ملاز منا رہے ہیں ملاز منانے دو اب آلہ حضرت کس قدر چاہتے ہیں کہ وہابیت پر سپرے کیا جائے لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت ہے اور اس کی پابندی لازم ہے تو آپ نے عورتوں کے لیے یہ چیز ضروری بیان کی اب وہ ایک صدی بعد آ جا کر خود عورت سامنے آ گئی یعنی مردوں کے جلوس میں اس کو سٹیج پر بٹھایا گیا یعنی اس کو پورا آرش و زباش کے بعد میک اپ کر کے وہ بیٹھی ہے ہور بن کے اور اس کے ارد گرد جلوس میں ڈانس کیا جارہ رکس کیا جارہ تو یہ چیز یعنی بدی بتدریج آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے تو نیکی کی قوتوں کو بھی اس کے مقابلے میں اپنا برپور کردار ادا کرنا چاہیے تو ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسے اگر میلاد کے اندر کوئی خرافات کرتا ہے تو اس کو روکا جائے یہ میلاد دشمنی ہے اس بنیاد پر جو صحیح پروگرام ہیں لوگ ان کو بھی محل اعتراض بناتے ہیں اور ادھر لاہور کا ایک وہابی اس پر تقریر کر رہا تھا کہ سنی اور اماں کہاں ہیں کیوں نہیں بول رہے اس کو رکھیں تو اس کا ساتھی وہ نور من نور اللہ پر اعتراض کر رہا تھا چونکہ اس کا اقصل تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس نے اپنا وہ براس بھی نکال نہ تھا کہ یہ میلاد پڑھتے ہیں ملاد مناتے ہیں اور رسول اکرم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں اور اللہ کا نور تو قدیم ہے اور قدیم کی تو ولادت ہی نہیں ہوتی تو یہ پھر ملاد کس کا مناتے ہیں یہ یا پھر نور من نور اللہ کہنا چھوڑ دیں جس طرح کہ ہم وہ پڑھتے ہیں درودت آج کے اندر بھی نور من نور اللہ تو اس کے لحاظ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نور من نور اللہ کہنا برحق ہے لیکن جو اس کو وہابی اس کا مطلب نکالتے ہیں وہ مطلب غلط ہے کہ نور من نور اللہ میں من جو ہے یہ من تبعیزیہ نہیں ہے من بیانیاں ہے اگر من تبعیزیہ تو پھر جو من کا ما قبل ہے وہ ما باز کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے اور جسمانیہ سے پاک ہے اور پھر آگے سارے چیزیں جو ہیں وہ مرتب ہوں گی کہ جو قدیم ہو اس کا تو ملاد نہیں ہوتا تو یہ من تبعیزیہ نہیں بلکہ من بیانیاں ہے کہنا جائز ہے مگر من وہ نہیں کہ جس من کی بنیاد پر وہ اعتراض کر رہا ہے اعتراض تب بنتا ہے جب من تبعیزیہ ہو یہ من تبعیزیہ نہیں بلکہ من بیانیاں ہے من بیانیاں کا مطلب جو ہے کہ اس نور کا آغاز اللہ کی طرف سے ہے اس نور کی ابتداء اللہ کی طرف سے ہے نہ یہ کہ یہ نور اللہ کا جو ہے اس کا ایک حصہ ہے جو کہ وہاں ٹکڑا یا جز یا حصہ تب بنتا ہے جس وقت کہ من تبعیزیہ قرار دیا جا باقی چون کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فنفخت فی مر روحی میں نے اس میں اپنی روح سے روح کو پھونکا اب روحم من روح اللہ اس ذات کو کہیں گے جس میں اللہ نے اپنے روح کو پھونکا تو جیسے وہاں قرآن کے اندر من کا بیان آیا من روحی لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روح اللہ کی روح کا ٹکڑا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس اس کا شرف ہے اور آگے یہ مقام جو ہے وہ اکل سے ورا ہے اور یہ ہی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہے کہ ہم اکلوں کے اندر اس کو طولہ نہیں جا سکتا تو جس طرح فنفخت فیہ مر روح یا دوسری جگہ روحم من ہو ان دونوں مقامات پر من کا استعمال ہے اور من کا استعمال اللہ کے نور پر نہیں اللہ کی روح پر ہے تو روح پر ہونے کے باوجود ایک مخلوق جو اللہ کی روح میں سے روح ہے وہاں پر جزیت کا تصور نہیں بنتا اور جزیت نہیں بنتی تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہیں اور وہ ہونا نور بیانیاں کی شکل میں ہے اس کا آغاز اور ابتداء جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا دوسرے رفض میں اس کو من ابتدائیہ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے تو اس استلاح پر اعتراض نہیں اور حقیقت میں ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے اور اللہ کے نور میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا نور جسم نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سے کیا ہے اور وہاں پر جزیت اور جسمانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے تو ایسے ہی نور من نور اللہ کا اطلاق بھی شریعت اور پر درست ہے صرف یہ ہے کہ اس من کو طبعیزیہ نہیں قرار دیا جائے گا اور وہ شریعت کے قواعد نافذ کیے جائیں گے جو توحید اور رسالت دونوں کے لحاظ سے موجود ہیں باقی اس وہابی عالم دین کو میں کہتا ہوں کہ تم ہمیں ہمارے علماء کو جن سے تمہاری دوستی ہے ان کو تم جنجوڑ رہے ہو کہ وہ نکلیں اور روکیں لیکن اس سے بڑھ کر تم پہ لازم ہے کہ سرزمین حجاز سعودی عرب جہاں سے تمہیں مسلسل ایڈ ملتی ہے تو وہاں پر جو الیوم الوطنی ہے اس پہ ڈانس بھی ہے مجرے بھی ہیں شراب نوشی بھی ہے حرام کاریاں بھی ہیں اور یعنی ایک موقع پر بہت سے لوگ ایک پل سے نیچے گر گئے تو اخبار میں وہاں چبا کہ یہ سارے چونکہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی تو الیوم الوطنی مناتے مناتے سارے پل سے نیچے گر گئے تو تم اس سرزمین کے لحاظ سے چلو میدان میں ویسے نہیں آسکتے تو ان بیان سے تو کہہ سکتے ہو کہ الیوم الوطنی منانا جائز ہے تو عید ملاد منانا کیوں حرام ہے اور پھر الیوم الوطنی منانے پر تم یہ دلیل دیتے ہو کہ وہی جو ہم ملاد پر دیتے ہیں انہوں نے بن باز نے یہ جو موجودہ مفتی عبدالعزیز اس نے لکھا کہ قل بفضل اللہ وبرحماتی فبی ذالی کفل یفرہو چونکہ اس دن ہمیں ایک سلطنت ملی ہے جس کی وجہ سے ہم نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے تو قرآنی نکتہ نظر سے اس کا عید وطنی منانا جائز ہے تو ایک سلطنت ملنے پر عید بنتی ہے تو نبیوں کے سلطان کے آنے پر عید کیوں نہیں بنتی تو اس پر یعنی یہ آیت تم کیوں نہیں پڑھتے اور اس کی روشنی میں اور پھر یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو کیا شکر کی ادایگی رکس سے ہوتی ہے شکر کی ادایگی میوزک سے ہوتی ہے شکر کی ادایگی جو ہے وہ شراب نوشی سے ہوتی ہے کہ جو سارے کام کر کے تم عید الوطنی مناتے ہو اور پھر وہ سرزمین جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اخرجل یہود والنصارہ من جزیرہ تل عرب کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو تو تم نے ان کو اڈے دے دیئے تم نے ان کو نیوم سٹی کی بنیاد پر مستقل دجال کے لیے ایک مرکز بنانے کے علاقہ دے دیا اور تم نے مندر بنانے کے لیے ان کو زمینیں دے دیں تو اس بنیاد پر روزانہ یعنی اتنی تیزی سے اب تبدیلیاں آنے لگیں کہ عورتوں کے لیے ڈرائیونگ لیسنس اور پھر عورتوں کا ٹیکسی چلانا علیدہ غیر مردوں کے ساتھ اس کا جواز اور پھر سینموں کا کھولنا اور اتنے اتنے خرافات روزانہ نئے شروع کیے جا رہے ہیں تو کم از کم جو اپنے آپ کو علماء اہل حدیث کہلاتے ہیں ہم تو ان کو نہیں کہتے تو انہیں اپنے ان آقاؤں کی جو کرتوت ہیں ان کا بھی کچھ جائزہ لینا چاہیے کہ اتنی مقدس سرزمین مدینہ منورہ کی وہاں پر جو ہے وہ میوزیکل شو شروع کیے گئے ہیں یعنی ویسے ملاد منانے پر تو پابندی ہے لیکن میوزیکل شو منانے کی اجازت ہے کہ بالکل مسجد نبوی شریف کے قرب و جوار میں مدینہ منورہ کی حدود میں ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو پوری عرب کی سرزمین پہ نہیں ہونے چاہیئے تھے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین